بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل آج کی اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ تجزیہ عمران خان کو جو مائنس کرنے کے بار بار پیغامات بجھوار ایتی کمپنی کہ جی باہر چلے جائے سیاستہ سے تھوڑی دل کنارہ اختیار کر لیں خمشی اختیار کر لیں سونیا گاندی موڈل بھی پیش کیا وہ موڈل کیا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس پر عمران خان نے بڑا بہترین جواب دیا سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور اس کے ساتھ کراچی کے جو الیکشن پندرہ جون اور تحریک انصاف کے کراچی کے صدر اکرم چیما ہے ان کے ساتھ شاہ فیصل ٹاؤن کے صدر ہے وہ جلانی صاحب ان دونوں کو اغواہ کر لیا گیا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اوورسیس پاکستانیوں کے والے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں بڑا طبائچ مچ گئی بڑا شعور مچ گیا اب اوورسیس پاکستانیوں کے ذرا ریسپانس بھی آپ سنیں مشکل حالات ضرور ہیں مشکل ایسے ہیں لیکن خوشخبریں انشاءاللہ آنے والی ہیں عوام کا فیصلہ انشاءاللہ مانا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی ای ایم ایف کی کونسی شرائط تیس جون سے پہلے اگر ای ای ایم ایف کی نام آنے گئیں تو کیا ہوگا اور بجٹ پر اہم تفصیلات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو صافیوں نے وہ لفافوں نے جو تعریفیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ضرور آپ نے ذرا سننا ہے سب سے پہلے مائنس عمران خان کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آگئی کہ وہ اب دور نہیں ہے کہ عمران خان کو سونیا گندی والا موڈل بتایا گیا کہ دیکھیں کانگریس میں ہندوستان میں وہ تھی سیاست میں موجود تھی لیکن براہ راست تو حصہ نہیں لیتی تھی پیچھے بیٹھ کر چلا رہی تھی آپ بھی ایسے ہی کریں منمون سنگھ کو دیکھیں مفزیر اعظم بھی بنا ان کی پارٹی بھی اقتدار میں آئی دوسرے دور میں بھی کامیاب ہے آپ کو بھی یہی کرنا ہے وقتی طور پر سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور سب ٹھیک ہوگا عمران خان نے کہا آپ مجھے مائنس ون کرتے ہیں اگر تکلیف ہے جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اسے مائنس کیوں نہیں کرتے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان میں کسی بھی رہنما کی مقبولیت جب ہوتی تھی تو وہ یا پچیس فیصد لوگوں میں یا زیادہ عوام میں تیس فیصد اس کے مقابلے میں اگر وہ کھڑا کرتے تھے اس کا توڑ نکالنے کے لیے تو وہ بھی کوئی انیس بیس کا فرق تھا نواز شریف کے موالے بینظیر آتی تھی بینظیر کے موالے نواز شریف اب یہاں پر اسی اور بیس کا فرق بن چکا ہے بین الاقوامی اداروں کے سروے چھوڑ دیں ان کے جو اپنے اداروں کے سروے اپنے امن کی بات کروں باسٹھ فیصد عمران خان کی مقبولیت کم سے کم انہوں نے کی ہے باقی جماعتوں کی اٹھارہ تین اس طرح ایک اسی لیے وہ عبدالعزاق وکیل کا قتل الیکشن سے باہر رکھنے ہی کوشش اور دباؤ ڈالا ہے دیکھیں نواز شریف پر بھی یہ دباؤ تھا بلکل تھا وہ بھاگ گیا الطاف حسین پر تھا وہ ملک چھوڑ گیا بینظیر آٹھ سال چلی گیا عاصف زرداری تین سال چلا گیا یہ شوکت خانم کا بیٹا کسی صورت میں تیار نہیں ہو رہا اسی لیے اب ان کے پاس صرف ایک option ہے کہ اتنی ننگی دھاندلی کریں اتنی ننگی دھاندلی کہ دنیا بھر میں لوگ مثال دیں کہ دوزار تیس میں ایسے دھاندلہ ہوتا ہے اب وہ دھاندلی یہ کر نہیں سکتے کیونکہ پوری دنیا کی اس وقت نظریں جو ہیں وہ الیکشن پر لگیں عمران خان نے بڑا زبردست میڈیا ماسٹر مائنڈ ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہر چینل پر ہر ادارے کو ہر رسائل کو اخبار انٹریو دیکھ کر انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا پہلی اب یہ لوگ منفی افوائیں خبریں غیر قانونی اقوال لوگوں کو ڈھرانا دمکانا در اور خوف کی فضاء لوگ تکے خود بخود پیچھے ایڈ جل لیکن لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہموشت ضرور ہو گئے ہیں کچھ کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہتے ہیں الیکشن آنے دو تم اب کراچی میں تحریک انصاف کے جو صدر اکرم چیوہ اور ان کے ساتھی ہیں جیلانی صاحب وہ فیصل ٹاؤن کے انہیں اٹھا لیا جماعت اسلامی اب ایک بڑا اتجاج کرے گا یہ ماسٹر ہے جماعت اسلامی اتجاج کے انہیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہزار کیس بھی اگر انوان خان پر بنا دیں ملٹری کورٹ میں مقدمیں بھی چلا دیں قتل کے مقدموں میں جیلوں میں بھی ڈال دیں چاہے ساری دربرسہ برسے لیکن جو بیرونی کبتوں کے ساتھ سودبازی بھی کہہ لیں ہوگا کیا اس کے بعد کیا مار پیٹ قتل کرنے سے مسائل حل کے آپ کی ہو جائیں گے بلکل نہیں آپ ایک پچاس سالہ پچاس منزلہ بیلڈنگ بنائیں اگر بڑے اتائم لگتا ہے اس میں اسے بارود سے ایک منٹ میں تباہ ہوتی دوبارہ اب اس کا نقشہ بنانا اسے کھڑا کرنا اور پھر کامیابی سے چلانا یہ دو سو چالیس ملین یعنی چوبیس کروڑ لوگوں ملک ہے آپ ہر گزرتے دن میں پیچھے جا رہے ہیں وہ زرداری کی بیٹی بیٹا معاف کیلے جو بھی ہے چلیں وہ بلاول زرداری اب وہ عام طور پر جمہوری چیمپئن بننے کا دعویٰ کرتا ہے ہم جمہوریت پر بلیف کرتے ہیں سندھ میں سب سے دالور مان پندرہ جون کو میر کا الیکشن ہے اور پی ٹی آر جماعت اسلامی کے ایک سو ترانویں ممبران کے ساتھ واضح اکسری ہے یہ پی پی تحاد ان کا تقریب انہیں ایک سو چیسٹھ بنتے ہیں لیکن وہ لگیں اسی طرح جنرل رانی کہتی ہے جمران خان کو اکیلا کریں اچھا میں اس کی بات سے متفق ہوں شوکت خانم کا بیٹا واقعی ایک ہے نمبر ایک اس کے ساتھ باقی سارے صفر زیرو 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 یہ جب ایک کے ساتھ لگیں تو ویلیو بنتی ہے ایک کی نہیں زیرو میں جتنے مرضی زیرو ایڈ کرتے جائے زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اسے جمع کریں تفریق کریں مائنس کریں نتیجہ زیرو ہی ہے علی زیدی جمع فواج شریف جمع مراد راس جمع چوہان جمع فردوس آشق نتیجہ زیرو جمع زیرو جمع زیرو قائد عظم سے لے کے بینظیر تاکروں نے مقبول لیڈر قتل کروائے جیپ کے اپنے لوگوں کو الیکشن لڑوائے نشان پر اس کے باوجود ان کو ابھی شک ہے تو یہ ان لوٹوں کی مقبولیت گراف دیکھ رہے ہیں عوام نے ان کو رگڑہ لگا دیئے تحریک کہ اس تحکام کو سب سے پہلے ان کے یہ خاص طور پر پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ان کے حالات چیک کرنے ذرا یہ اشرباجوہ صاحب کو کریڈٹ میں دیتا ہوں انہوں نے ریسرچ کی ہے بہت اچھا کام زبردست قسم کی ریسرچ جانگیر ترین سب سے پہلے لیڈر جو ان کا بانی ہے جس نے اپنے کومنٹ سارے بند کی یہ ہوتے ٹوٹر پر اسے ابھی کچھ دنوں میں آٹھ ہزار لوگ چھوڑ گئے اسی طرح فواد چودری جس سے ساری مقبولیت ملیمران خان کے نام کے صدقے پارٹی اس نے جوائن کی تحریکہ استحقام گیارہ سے بارہ ہزار لوگ بلکہ پچھلے تین دنوں میں تیس ہزار لوگ اسے انفالو کر گئے اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ میری ویڈیو کے بعد اس کی ذرا آپ چیک کیجئے گا اب ویڈیو سے پہلے ویڈیو کے بعد اس کی بیگم جو ہے حبہ چودری صاحبہ پروفائل پہ عمران خان کی تصویر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن عمام کی غزب سے نہیں بچ سکتے دو دن میں انہیں بھی 53 سا لوگوں نے انفالو اور بلک کر دی لوگ بلک کری جا رہے ہیں ان کو ٹھک 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 ماتھے پہ گولی والا علی زہدی ستائیس ہزار لوگ ٹوٹر پر اسے چھوڑ گئے کیونکہ یہ بار بار کل تعریفیں کہہ رہے تھے عمران اسماعیل اسے بھی دو ایک دن میں پندرہ ہزار لوگ چھوڑ گئے ہیں بلک کر گئے ہیں اچھا یہ بھی لوگوں پتہ نہیں چل رہا کرتے کیسے ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ سرجن ڈاکٹر ڈالروں میں سیلری کہتی ہیں نہیں انہیں آٹھ دن میں کوئی دس ایک ہزار لوگ چھوڑ گئے ہیں اسی طرح پندرہ ہزار یہ ان کا سوشل میڈیا میں یہ حال ہے کہ ایک ڈانسر خواجہ آصف معاف کیجئے گا خواجہ سرا مہک علی صاحبہ یا صاحب ہے وہ بھی بلاول کی طرح مجھے نہیں پتا ان کا اکاؤنٹ استعمال ان کا کون کا رہت جہانگیر ترین تحریکہ استحقام پاکستان کی پروفائل گراؤنڈ لیول پر پاکستان کی تاریخ کبھی کسی غدار کو نہیں چھوڑا یہ ان کا ریکارڈ ہے پارٹی بدلیں چاہے نون بدلیں آپ وہ الیکشن نہیں جیسکتا یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے بے وفا لوگوں کو نہیں کوئی پسند کرتا یہ مٹی میں شامل ہے ہماری چانگیر ترین کی پارٹی کبھی الیکشن نہیں جیسکتی تحریکہ استحقام کمپنی کا خیال ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جیتے ہوئے ان کی ایک ایک ووٹ کیسے بڑی اہمیت ہوگی کیونکہ بڑی ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بنائیں گے انہیں یقین ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جیتے گا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ حکومت اور اس کے ہواری سہولتکار بلکل آخری سانسوں پر ہے میں نے کہا ننگی دھاندلی کریں ننگی لفظ رہا سنیں تب بھی شاید کوئی قدیس ہیٹن نکلیں گی تیس جون سے پہلے اب آئی ایم ایف نے نے صاف صاف جو کل کہا شہباز شریف کو بھی کہ اگر وقت پر اسیمبلیاں توڑتے ہو الیکشن کرواتے ہو اس کی باقیدہ تاریخ دیتے ہو تو پھر ہم غور و فکر کرتے ہیں پیکج میں تو انہوں نے اب واردات کیا ذرا سوچی ہے دیکھیں تیرہ اگست کو اسیمبلی توڑ دیں تو الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں تاریخ یاد رکھتے ہیں تیرہ اگست اگر بارہ اگست کو توڑیں پہلے تو پھر یہ الیکشن چلے جاتے ہیں نومبر میں الیکشن عام طور پر پچپن دن کے اندر آئی ایم اف نے نکاہ ہے لیکن اس وقت درست اور صحیح کا جو فرق ہے وہ انہیں ختم کر دی عمران خان کے فقیل گور خان نے بھی بات کیا کہ امام کو کہ الیکشن کی تیاریاں کریں میرا بھی یہی یقین آپ تیاری کریں الیکشن کی گرین سگنل ہے فل اس کی بڑی دلیل دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے الیکشن میں جو بجٹ میں پیسے رکھے پانچ ارب الیکشن کمیشن نے اور بیتالیس ارب ان کے یہ صاف ظاہر ہے ان کے باس کوئی جواز نہیں الیکشن کروانے کا اور آئیے ہیں وہ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوئے الیکشن کرو الیکشن وہ پھس چکے ہیں بوری طرح پوری دنیا سے الیکشن پہ بات کر رہی بجٹ پر تفصیل سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سیک چیز برے زخیر پاک کوئی ہنگی بتا دوں تاریخ کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت غریب کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کو تو اس خطے میں راجے مہاراجے نواب بادشاہ شہنشاہ حکومت کرتے رہے غلامی میں رہے ہمیشہ اس خطے میں جب انگریز آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کے تو راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کی جو ناجائز اولادیں ہیں جو آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں بڑے بڑے نواب بنے ہوئے برے زخیر میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی انگریز کے انہوں نے حوالے کر دیا جو ناجائز اولادیں مقبریاں کر کے ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے لوگوں کو راستے سے ہٹا گئے بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان راجوں مہاراجوں کی اولادوں کو پھر اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے دیکھیں تنخواہ دینی شروع کر دی پینشن دینی شروع کر دی اور ان کے جو پٹھو تھے نمک حلال بنے ہوئے تھے ان کے جس طرح آج کل ان کا وہ کامران خان ٹویٹ کر کے کہا الودا الودا عمران حان اس کو میں اس لیے جان کے کر رہا ہوں نومینیٹ یہ حکومت اور پارٹیوں میں چودہ پارٹیوں سمیت غریب ہندوستان کے لوگوں کو سر روٹی کے لیوہ تنخواہ اور یہ سسٹم وہی سے ہے ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تنخواہ کا سسٹم ہیلتھ انشورنس کا سسٹم لے کر یہ جو آ رہے ہیں اس دور میں ایسٹ انڈیا صرف اتنی فوج کو دیا کرتی تھی آج یہ تنخواہیں اور یہ شروع ہوگی جو بادشاہ سلامت تھے وہ آپ کو بتائیں ہندو راجہ مہاراجہ جب خوش ہوتا تھا تو بخشیش دے دیا کرتا انعام دیتا یا بادشاہ کی سالگرہ پر اناج بانڈ دیتے تھے آج کل بالکل پاکستانیوں کی زندگینوں نے وہ بنائی ہوئی ہے بادشاہ کی شان میں ایک لفظ اٹھا کے اٹھا لٹکا دیتے اور روزی روٹی کے لیے اس دور کے ہندوستانی لوگوں یہ تنخواہ کا جو نظام تھا اسے بادشاہ عوام کی مدد کرنے کے لیے بظاہر ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے جس طرح آج بجڈ میں ہے میں ابھی بتاتا ہوں سرکاری لوگوں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ صحافیوں کے لیے مرات چمپو چمارٹ ٹی سی ماسٹرز جو بیرونی دنیا میں جاتے ہیں ان کے لیے فنڈز رکھا گیا بغیر عمران خان نے جو ہیلتھ انشورنس پالیسی پوری عوام کے لیے پورے ملک کے لیے غریب امیر عام خاص سب کے لیے کسی پارٹی کے کروس تا بورٹ سب کے لیے صحافی سب کے ہر بندے کے لیے تھی انہوں نے یہ ہیلتھ انشورنس پالیسی بند کر دی دس لاکھ جو ہیلتھ کیر کارڈ کا ملتا تھا وہ بند کر دیا بارہ ہزار پی جو عمران خان دے رہی ہے وہ بند کر دیا اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے دیں گے کسی جو ہمیشہ ان کے ساتھ تھی ان کے صحافی ان کے چمپو چمار ٹی سی ماسٹرز اور یہ لوگ واقعی گد ہیں گد جس طرح کہتے ہیں گد بیرون ملک تمام دوروں پر جانے والے ان کے بدت توشہ خانہ سے رولکس گھڑیاں تک یہ وہ بخاری وہ لیتا رہا پھر جاوید چودری صاحب جیسے لوگ اب الزام لگاتے تھے کہ تحریک انصاف نے پچیس ہزار روپے پر چوہان کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پر لوگ رکھے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ منصور علی خان ہو گئے متی ہو گیا اس طرح کے لوگ جو چینلز میں لاکھوں کی تنخوائیں لیتے ہیں وہ حکومتی مرات میں ان کے پاس ہوتے لیکن ان صحافیوں کے پاس بعض کے پاس اپنے جہاز تک موجود ہیں وہ لکمان صاحب ہے ان کے پاس اور انہوں نے کوئی میند کا نہیں ہے پلاسیں ہیں ان کے بڑے بڑے زمینیں ہیں جاتا پٹرول پاپ کی ان کے پاس لیزیں ہیں پچیس لاکھ روپے دیکھیں لاہور سے بھی وہ پٹرول پاپ صحافی جو ہے پاکستان جس پہ صدیق جان نے بھی بڑا سوال اٹھائے جی برمان شامی صاحب کے بارے میں اچھا میرے ان سب سے اچھے طرح ہاتھ لیکن بات تو سچ ہے کہ اب غریب عوام کو علاج کی سہولت نہیں وہ بھوکے مر رہے ان لوگوں کے لیے ایک ارب روپے رکھ دیا گیا یہ تو واقعی کفن چور مردوں کے اوپر کفن اتا رہے ہیں عوام کا پیسہ ان بچوں کا علاج دیکھیں جس کا مستحق کسی گوٹ کا کسی گاؤں کا کوئی ہاری کوئی کسان کوئی دہاری دار مزدور کوئی ریڑی والا کوئی صفائی والا اور خدا گوہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح واقعی یہ واقعی گد ہے جو مرنے کے انتظار میں لاش کو بھنبھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کب بندہ مرے کب اسے نوچے ان کی اتنا پیسہ ان کے پاس پڑھا یہ اپنی خود نہیں گرا سکتے ہیں اچھے بات کرتے ہیں چھوٹے صحافی چھوٹے صحافیوں کو میرے سے زیادہ نہیں جانتے اس کی وجہ ہے بہت سے چینل سے ایسے لوگ جو آپ کو پتا ہے جنہیں سیٹھوں نے تنہوائی نہیں دی ہوئی یہ سارے بڑے بڑے چینل سے جو ان کے سیٹھ انہیں تنہوائی نہیں دے اٹھٹھٹھٹھنو نو میں انہیں تنہوائی دبائی ہوئی وہ کیمرہ میں جو محنت کرتا ہے وہ ریپورٹر جو محنت کرتا ہے گراؤن پر سب سے زیادہ اب بہت سے لوگ میں اسے کام کرے بڑا افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اسی لئے ان کی مزدوری کی یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ ان کا رزق کا وسیلہ چھیندتے ہیں یہ ایک عرب ان کو کبھی بھی نہیں ملتا انہیں کہتے ہیں آپ لوگ تو کانٹریکٹ پر یہ صرف پکے ملازمین کے لیے ہیں اچھا میں بات کرتا ہوں اوبرسیس پاکستانیوں بڑا ڈرائی ہوئی اوبرسیس پاکستانیوں کو تباہ کر رہے ہیں موار رہے چھوڑیں گے نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آج سے ایک سال پہلے پاکستان کے لوگ اپنے ذاتی پیسوں پر برطانیہ کینیڈا کے مختلف ممالک میں بسوں پر ٹرکوں پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو پرموٹ کرتے تھے ٹورزم کو سپورٹ کرتے تھے کھیلوں کو کرتے تھے سیف پاکستان کو کرتے تھے اپنے ذاتی پیسے سے پرموشن ہم بھی اس کا بڑا پارٹ رہے ہیں پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھائے آج افسوس کے ساتھ یہ مناظر دن خول کے حصور ہوتا ہے یقین کریں دنیا بھر کے مغرب مالے میں کیا دکھا ہے انسانی حقوق کی بامالی پرکوکو بر تصویریں کیسے ہیں عرشت شریف شہید کی عمران ریاض کی زلے شاہ کی عمران خان کی اور لوگ جگہ جگہ پوچھ رہے ہیں یہ عمران ریاض کیوں غائب ہے اتنا مشہور تمہارا آدمی ہے یہ سنم جاویر تیبہ راجہ خواتین کیوں دو انگلیاں کھڑی کر کیوں کیا ہو رہا ان کے ساتھ برطانیہ سے لے کے ہندوستان تک امریکہ سے لے کے یورا تو سب بریازموں میں اس شرم لاک چہرہ عمران ریاض جیسا بندہ پتی نہیں چل رہا ہے کدھر افسوس دیکھیں دکھ دیکھیں اور اسی سڑک پر ہندوستان کے لوگوں کے ٹرک بھی چل رہے ہیں جی ٹونٹی کشمیر کانفرنس نرندرہ موڈی کی امریکی یاترہ اپنی کرکٹ کی پروموشن ٹوریزم امرجنگ ہندوستان یہ پاکستان کو پچاس سال پیچھے لے کے ہیں بجائے اپنا عمل دروس کریں شکایات حل کریں انہوں کا جی ڈاٹا بیز بنا رہے ہیں جی اوورسیز پاکستانیوں کے نام لکھ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے شہریت چھین لیں گے ان کو ووٹ نہیں ڈال لیں دیں گے قوم متحدہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں میں یہ لوگ اپنے حالات بتا رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک وقت میں جیسا نرندہ موڈی کو گجرات کا جس کو ایک قسائی کہتا تھا بلاول اس کو برطانیہ کا ویزا نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوں گے اور ان لوگوں کی جہالت اور نہ اہلی کے اندازہ اس بات سے کریں کہتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی ایک لاکھ ڈالر لائیں تو انہیں اجازت ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں زیادہ سے زیادہ دس ہزار سے زیادہ آپ نہیں لے گئے جیسے ڈالر اس سے زیادہ پیسے ہوں تو مانی لڑنی وہ پکڑ کے اندر کرتے ہیں اس پہ وہ ٹی ٹی ماسٹر شیواز شریف مشتاک چینی آپ کو پتہ ہیں ان کی کیسز پتہ ہوں گے ایان علی کی ڈالر اور لانچیں وہ ہندوستانی پانچ جہازوں کی جو پاکستان میں اچانک آمد ہوئی تھی پیسے بھر بھر کے لے گئے ہیں پیچھے ڈالر سارے تین سا کروائیں گے عمران خان کی حکومت نے بڑی مشکل سے ایف ایف سے پاکستان کو اس گریلے سے نکلا بڑی مشکل سے اس پر آپ کو میرے پروگرام سارے یاد ہوگے لیکن پچھلی حکومت نواز شیف کے دور میں اگر ویڈیو کسی وجہ سے ان کی بنائی اور لگائی تو کوشش کریں گے چہرے ان کے بلر کر دیں دھندلا دیں اور آواز جاری کی تو ٹوٹی نلکہ پیچھے سے آن ہوگا تاکہ بالٹی میں آواز نہ آئے اور فلاش ٹینک بار بار دبائیں گے بیسے ٹوٹی نلکہ شاید نہ آئی ہو کہ پانی تو آتا نہیں ہے چیخوں کی آواز تو سنسر کرنے گی اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں لیکن ان لوگوں کو سمجھانی چاہیے آپ ظلم اور جبر سے اسے روک نہیں سکتے مسائل کو حل کرنا ٹیبل پر بٹھا کر اور یہ فستائیت کا دور ختم کرنا ہوگا آپ کو کتنا عرصہ اور کریں گے آپ دو مہینے آپ کے پاس ہیں زیادہ دو مہینوں میں آپ کیا کر لیں گے کتنے لوگوں کو مار دیں گے قتل کریں گے غوا کریں گے اس کے بعد پاملہ کدھ جائے گا قربانیاں تو دوگ دے رہے ہیں لوگ دینے کو تیار بھی ہیں اچھا میرے ساتھ اگلے ویلاغ میں شندانہ گلزار صاحبہ ہوں گی طریقہ انصحاف انشاءاللہ وہ کل مصروف نہیں ہے آج وہ امید ہے انشاءاللہ اگلے اس میں ویلاغ میں ہوں گی تو کوشش کیجئے کہ وہ ضرور دیکھیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تکلیم جائے اجازے اللہ حافظ